اور ہمارے اکثر مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی اپنے بعد کسی کو مسلمانوں کا حاکم بنا کر نہیں گئے ہم نے اکثریت کو نہیں دیکھا ہم نے تعداد کو نہیں دیکھا ہم نے طاقت کو نہیں دیکھا ہم نے ان کے پاس موجود وسائل کی پرواہ نہیں کی ہم نے ان کے روب میں آئے بغیر ہم نے کہا نا یہ غلط بات ہے یہ معقول بات نہیں ہے یہ عقل سے دور بات ہے کہ اگر مولانا جناب صادق صاحب اگر نماز جو یہاں پڑھاتے ہیں اگر دو دن کے لیے کسی عزیز سے ملنے کے لیے لاہور چلے جائیں تو وہ بغیر بتائے چلے جائیں بغیر کسی پیشنمات کو بٹھائے چلے جائیں نمازیوں کی پرواہ کیے بغیر ایسے ہی چلے جائیں تو ہم دو رکت کے نماز کے امام سے تو یہ تبقہ نہیں کرتے اور جو پوری کائنات کا امام ہے وہ چھوڑ کر جا رہا ہے بغیر سر پرس کے کسی کو چھوڑ کر گیا ہے وہ عقل نہیں مانتی جو باغ میں کام کر رہا ہوتا ہے جو پارک میں لون میں کام کر رہا ہوتا ہے مالی جو روزانہ پودوں کو پانی دیتا ہے روزانہ پتے ہتے چھاڑتا ہے کارتا ہے اور سجاتا ہے سمارتا ہے اور کورا ہٹاتا ہے اور اس کو سمارتا ہے مناتا ہے وہ اگر پانچ دن کے لیے کہیں جاتا ہے تو کسی اور مالی کے حوالے کر کے جاتا ہے ہسپتال کا ڈاکٹر اگر شٹی پہ جاتا ہے تو کسی ڈاکٹر کے حوالے کر کے جاتا ہے جی جج اگر کہیں جاتا ہے تو اپنے جگہ کسی کو بٹھا کے جاتا ہے کہ آئندہ آپ کے سنیں گے دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جائے اور اپنے بات کسی کو چھوڑ کر نہ جائے مسلمان کہتے ہیں کہ پیغمبر کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے اب یہ مسلمانوں کی عقل پر رویا جائے یا ہسا جائے ہمارا کیا اعتراض ہے ہم نے کہا نہیں یہ معقول نہیں ہے پیغمبر چھوڑ کر گئے اور پیغمبر چھوڑ کر ہے پیغمبر نے جتنا اپنی نبوت پر اسرار کیا اظہار کیا تاقیت کی روشن کیا اپنی نبوت کو اس کے برابر ہی اپنے ولی اپنے وسی اپنے خلیفہ کی ولایت اور خلافت کو روشن کیا یعنی میں تو یہ بھی کہتا کہ اعلان نبوت سے پہلے اعلان ولایت علی کو بیان کیا دعوت اللہ علیہ وآلہ محمد اللہ علیہ وآلہ دعوت ذوالشیرہ میں کیا ہوا ہے دعوت ذوالشیرہ میں اپنے اعلان سے پہلے فرمایا کون ہے جو میرے اس مشکل کام میں میری مدد کرے گا کون ہے جو میری اس مشکل عمر کے اندر میرے اس مشکل عمر میں میری مدد کرے گا فرمایا جو میری مدد کرے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا میرا وزیر ہوگا میرا جانشین ہوگا تو اپنے اعلان سے پہلے میرے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا نبی نے دعوت الزلاشیرہ میں وہاں مولا علی نے فرمایا میں آپ کی مدد کروں گا ایک وعدہ علی نے کیا تئیس برس تک وعدے اپنی وفا تھی اور نبی نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا یا رسول اللہ علی نے تو اپنے وعدے کی وفا تئیس برس تک کر دی آپ بھی تو اپنے وعدے کی وفا کیجئے تو یہ غدیر کے میدان میں نبی وعدے کی وفا ہی تو کر رہے ہیں من کنتو مولا فہاز آلی ان مولا سلوات پڑھیں گے محمد و آلی